آج پھر شام کو تھکھار کر وہ گھر واپس آ رہا تھا غم نے اس کے پورے وجود کو گھر رکھا تھا ہر روز صبح ایک نئی امید کے ساتھ وہ نوکری ڈھوننے نکلتا تھا پر واپسی پر سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا وہاں افسران کو اس کی ڈگری سے زیادہ رشوت یا سفارش چاہیے ہوتی وہ کوئی امیر باپ کا بیٹا تو نہیں تھا جو رشوت کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دے کر افسران کو خوش کر سکتا تھا نہ اس کی رسائی کسی ایسے انسان سے تھی جس کی سفارش اس کی ڈگری سے آلہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ اسے نوکری نہیں مل رہی تھی اس کا باپ ایک غریب مزدور تھا وہی باپ جانتا تھا کہ اس نے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پالا پوسا تھا اور پڑھایا تھا تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے اپنی بہنوں کی شادی کروا سکے وہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جب اس نے ایم بی اے کی ڈگری فرس ڈیویشن میں حاصل کی تو اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے تھے اسے اپنا مستقبل سہانہ نظر آنے لگا تھا لیکن بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہاں ڈگری سے زیادہ رشوت کی ضرورت ہے اس سے کم پڑھے لکھے لوگ آلہ افسران کی پوسٹ پر بیٹھے تھے لیکن اس جیسے ڈگری ہولڈرز رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے ابھی مجبور تھے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے شکستہ انداز میں دستک دی آ گئے ہو تم ارمان بیٹا اس کی ماں نے اس آس پر دروازہ کھولا کہ شاید آج ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا ہوگا اور بیٹے کو نوکری مل گئی ہوگی بیٹے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گئی ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خالی ہاتھ واپس آیا تھا تم موہاں دھولو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں ارمان کی ماں نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی سفید حویلی میں خوف کا سما تھا اس کے درو دیوار دہشت سے لرز رہے تھے جیسے زلزلہ آ گیا ہو آج اماوس کی رات تھی اور اماوس کی رات کو چودری دلاور کی بیٹی روشنہ کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی تھی اسے سخت خزم کا دوڑا پڑتا تھا اس کی چیخیں حویلی کو کیا پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیتی تھی روشنہ کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور آنکھیں باہر کو ابلاتی تھی آواز اس قدر خوفناک ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے سماعت کو متاثر کر دے گی اس حالت میں روشنہ کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکر دیا جاتا چودری دلاور اپنی بیٹی کی یہ حالت دے کر رو پڑتا تھا روشنہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن اپنی بیٹی کو تڑپتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا چودری صاحب آپ کچھ کریں دیکھیں روشنہ کی حالت آج پھر کتنی خراب ہو گئی ہے روشنہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹی اتنی خراب حالت اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی شاید تڑپ رہی تھی کہ جیسے اس کی وجود پر کوئی چھوڑیاں چلا رہا ہو روشنہ کے حلق سے عجیب غیر انسانی آواز نکل رہی تھی اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہ تڑپتی ہوئی لڑکی ایسے اٹھ بیٹھے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آج سے تقریباً تین سال پہلے روشنہ بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی لیکن اسے ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی جب روشنہ کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کاش اس رات وہ گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ارمان کیا بات ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے اسے فکر مند دیکھ کر ولید نے پوچھا میں پریشان کیوں نہ ہوں آج تین ماہ ہو گئے ہیں نوکری دھونتے ہوئے لیکن ابھی تک نہیں ملی گھر میں تین تین جوان بہنیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ہر رشتے کے لیے آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہز کتنا ملے گا مگر ہمارے گھر سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں میری بہنوں سے نہیں جہز سے مطلب ہے جو انہیں ملتا دکھائی نہیں دیتا تو دروازے سے ہی واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی بہنوں کی آنکھوں میں چھپے درد کو میں نہیں دیکھ سکتا اچھے رشتوں کی آس میں ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے اور تو کہتا ہے میں پریشان کیوں ہوں ارمان پھڑ گیا یار سب ٹھیک ہو جائے گا ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کیسے ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ارمان نے دکھ سے کہا اچھا یہ بات ہے اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو میں ایک زبردست بابا کو جانتا ہوں اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے گا ولید نے کہا تو ارمان ہس پڑا اگر یہ حالات ٹھیک ہونے تھے تو پہلے ہی ہو جاتے ارمان نے تنزیہ کہا مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے تب ہی تو میں تمہیں نہیں بتا رہا تھا اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے میرے مامو کی بھی وہ بہت ہی لائک انسان ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں مجھے پہلے سے ہی بہت دیر ہو گئی ہے ارمان ولید سے ہاتھ ملا کر گھر چل پڑا لیکن اس کے دماغ میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھی کیا وہ بابا میری حالات ٹھیک کر دے گا اس رات بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی موسم بہت خوبصورت تھا ایسے میں رشنہ کو نین نہیں آ رہی تھی وہ باغ میں آئی باغ میں ایک طرف ندی تھی وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اچانک سے ایک آواز سنائی دی رشنہ کسی نے اسے پکارا کون ہے رشنہ نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا شاید میرا وہم ہوگا رشنہ نے سوچا لیکن اسے پھر سے آواز سنائی دی رشنہ رشنہ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سا جادو تھا جس نے رشنہ کو سکتے میں کر دیا تھا کون ہو تم رشنہ نے اس اجنبی سے پوچھا میں تمہارا عاشق ہوں میرا نام ساہر ہے رشنہ آؤ میرے پاس آؤ ساہر نے اپنے بازو رشنہ کی طرف بڑھائے اس نے رشنہ پر نہ جانے کیسا اثر کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اس سے کتنا نقصان پہنچائیں گے اگلی صبح جب رشنہ کو ناشتے پر بلایا گیا تو رشنہ اپنے کمرے میں نہیں تھی پوری حویلی میں رشنہ کو ڈھونڈا گیا سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے ہر طرف رشنہ کو ڈھونڈا گیا آخر رشنہ ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی سب حیران تھے کہ رشنہ ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئی تھی رشنہ کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا آخر کار وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو سب نے رشنہ سے پوچھا آخر کیا ہو گیا تھا تمہیں لیکن رشنہ کو کچھ یاد نہیں تھا وہ سب کچھ بھول چکی تھی پھر اماوس کی رات کو رشنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا آنکھیں باہر نکل آئی تھی مو سے جانوروں کی آوازیں نکل رہی تھی یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی بہت بڑی تکلیف دے رہا ہے وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگی تھی یہ سب رشنہ کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کئی ڈاکٹروں پیروں فقیروں کو دکھایا گیا لیکن رشنہ ٹھیک نہیں ہوئی رشنہ جانتی تھی کہ اس کی یہ حالت کا ذمہ دار کون تھا پر وہ کسی کو یہ بتا نہیں سک رہی تھی چودری جی میں ایک سادو کو جانتا ہوں جو کالے علم کا ماہر ہے اگر رشنہ بی بی کو اس کے پاس لے جائے جائے تو امید ہے کہ رشنہ بی بی ٹھیک ہو جائیں گی چودری دلاور کے ملازم اکرم نے کہا کون ہے وہ اور اگر تو کسی ایسے سادو کو جانتا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا چودری دلاور نے غصے سے اپنے ملازم کو کہا چودری جی وہ میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں ملا اکرم نے ڈڑتے ڈڑتے کہا ٹھیک ہے اکرم اگر اس مسئلے کا حل سادو کے پاس ہے تو وہیں جا کر اس سے ملتے ہیں ہم رشنہ بیٹی کو بھی اس کے پاس لے جائیں گے یہ بات چودری دلاور نے تو کہہ دی لیکن کاش وہ جان باتا کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ہے صرف خدا کی ذات رشنہ کو اس سادو کے پاس لے گئے سادو نے رشنہ کو دیکھا تو وہ چونک پڑا مجھے اس چھوڑی کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں سادو نے کہا پہلے تو چودری دلاور ہچکچایا لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب چودری دلاور کمرے میں واپس آ گیا تو رشنہ ایک طرف بے ہوش پڑی تھی اور سادو کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرک ہو گئی تھی کیا بات ہے امی جائن آپ کے سوچ میں پڑی ہیں ارمان نے ماں کی پریشانی بھاپتے ہوئے کہا اس کی ماں اپنی پریشانی ارمان سے چھپانے کی کوشش کرتی پر ارمان پھر بھی جان لیتا تھا وہ بیٹا آج کچھ لوگ آئے تھے ہما کو دیکھنے انہیں ہما تو پسند آ گئی ہے مگر مگر کیا امی امی یہ لوگ ہما کے ساتھ وہ سامان کی لس دے گئے ہیں نا یہی بات ہے نا ارمان نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا میں کروں تو کیا کروں امی کی پریشانی اببہ کی بیماری اور بہنوں کی ٹوٹتے ہوئے خواب میں نہیں دیکھ سکتا مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا اس شام ارمان ولید سے ملنے اس کے گھر گیا ولید مجھے اس بابا کے پاس لے چل جس کا تم نے مجھے بتایا تھا تم راضی ہو گئے ہو خیر کوئی بات نہیں دیکھنا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا چلو میں تجھے آج ہی لے کر چلتا ہوں ولید نے کہا تو پھر دیر کس بات کی ہے چلو ارمان نے کہا کچھ ہی دیر میں ولید نے ایک مکان کے آگے جا کر بائیک رو کی یہاں رہتا ہے وہ بابا ارمان نے پوچھا ہاں وہ سب سے تنہا رہتا ہے اس ویران علاقے میں اس کا گھر ہے اور ہاں بابا کا نام نارائن راج ہے ولید نے کہا تو ارمان چونگ گیا تو مجھے ایک ہندو کے پاس لے کر آیا ہے چھوڑ یار ہندو مسلمان ہمیں تو اپنا کام کروانا ہے نا اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں دیکھنا وہ ایسا عمل کرے گا کہ تجھے دو دنوں میں نوکری مل جائے گی ولید نے کہا اور دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے یہ کیا ہوا ہے نارائن بابا میری بیٹی بھیوج کیوں ہے چودری نے پریشان ہو کر پوچھا چودری تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے اور وہ بھی کوئی عام جن نہیں جنوں کا شہنشاہ شہنشاہ جنات کا سایہ ہے یہ اب کیا کہہ رہے ہیں سادو جی ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ سن کر چودری کو سکتا ہو گیا اس نے تمہاری بیٹی کو امواز کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا تب سے یہ تمہاری بیٹی پر آشک ہو گیا ہے سادو نے کہا اور یہ ہر امواز کی رات تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لوگ ہی ہیں تو وہ اس کو عذیت دیتا ہے اب کیا ہوگا چودری نے پریشانی سے کہا میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے اس سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام نہیں بس اس کا تو ایک ہی حل ہے وہ بھی بہت خطرناک سادو نے کہا کوئی بات نہیں سادو جی جتنا بھی خطرناک ہو میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کروں گا چودری دلاور نے یقین سے کہا تم اپنی بیٹی کو بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے ہوگے ان میں سے کئی لوگ اس مسئلے کا حل جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے تمہیں نہیں بتایا میں تمہیں بتا دوں گا اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی کی جان لینی ہوگی سادو نے کہا چودری دلاور حیرت سے خاموش رہا تجھے کسی کی جان لینی ہوگی چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص وقت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کوئی جادو کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی ہے جب اس لڑکے کا ملاب تمہاری بیٹی سے ہوگا تو وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی جائے گی پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا لیکن شہنشاہ جنات بھی یہ بات جانتا ہے تب ہی اس نے تمہاری بیٹی میں زہر بھر دیا ہے اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا چودری یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھا پر اسی لمحے وہ بولا میں راضی ہوں پر بتائیں تو اس لڑکے کی کیا نشانی ہوگی اس لڑکے کی نشانی اس کی دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے بس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا سادو نے مسکراتے ہوئے کہا سادو تو کالے جادو کا ماہر تھا اپنی طاقت سے وہ سب جان گیا تھا پر کاش یہ بھی جان جاتا کہ بچانے اور زندگی دینے والا صرف خدا ہے ولید اور ارمان اس مکان میں داخل ہوئے تو نے ایک آدمی اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا آؤ سادو کو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا اس آدمی نے کہا تو دونوں حیران ہو گئے سادو جی کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم آ رہے ہیں ارمان نے حیران ہو کر کہا سادو جی کو سب پتا ہے اس آدمی نے کہا اور انہیں لے کر ایک طرف چل پڑا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے سادو ولید نے کہا تو ارمان مسکراتے ہوئے دیا وہ دونوں سادو کے سامنے بیٹھ گئے میں سب جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی گھر میں جوان مہنے ہیں بیمار باپ ہے آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں ارمان حیرانگی سے بولا مجھے سب پتا ہے سادو نے مسکراتے کر کہا تمہارے ان تمام مسائل کا حل ہے میرے پاس بہنوں کی شادی باپ کا علاج بھی ہو جائے گا لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے میری جان بھی جا سکتی ہے ارمان نے پریشان ہو کر کہا مجھے پوری پوری بات بتا دیں پلیز اچھا سنو چودری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس کی بیٹی رشنہ سادو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی جسے سن کر ارمان اور ولید حقہ بکہ رہ گئے لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق ہے ولید نے حیرت سے پوچھا کہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ارمان ہی وہ لڑکا ہے ہاں تم صحیح سمجھے ارمان ہی وہ لڑکا ہے جب یہ مکان میں داخل ہوا تو تب ہی مجھے پتہ چل گیا تھا دیکھو اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے اگر یہ مان جاتا ہے تو چودری دلاور اسے اتنے پیسے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کروائے گا باپ کا علاج بھی کروا سکے گا بولو کیا کہتے ہو تم لوگ سادو نے پوچھا ٹھیک ہے سادو بابا مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے ارمان فوراں راضی ہو گیا کیا ارمان تم پاگل ہو گئے ہو کیا کہہ رہے ہو ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ٹھیک ہے پھر ابھی تو جاؤ پرسوں آ جانا تمہاری چودری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے باہر آ کر ولید سے چپ نہیں رہا گیا ارمان تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا میں ماجی سے بات کروں گا تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا ولید نے تیش میں آنکھ لکا پلیز ولید یہ صرف میری نہیں اس لڑکی کی بھی حالت ہے پتہ نہیں وہ جن اس کو کتنی عذیت دیتا ہوگا اور مجھ سے تم پرامس کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گے تمہیں ہماری دوستی کی خسم ہے ارمان نے کہا تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا سادو جی آپ نے مجھے بلایا چودری دلاور نے سادو کے پاس حاضر ہو کر کہا ہاں چودری تمہارا کام ہو گیا ہے وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشا جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے پر تمہیں اس لڑکے کو رقم دینی ہوگی آپ فکر نہ کریں سادو جی میں ہر قیمت دوں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سادو نے ارمان کو بھی بلایا تھا اسی لیے ارمان تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو گیا چودری نے ارمان کی طرف دیکھا وہ ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان لڑکا تھا ایک پل کے لیے اس سے پریشانی ہوئی کہ وہ کیا کرنے لگا تھا پر اگلے پل میں اس کی بیٹی کی محبت غالب ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے رشنہ سے مل لو اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دے دوں گا آج چاند کی تین تاریخ ہے اگلے ماہ چاند کی پہلی کو تمہاری اور رشنہ کی شادی ہو جائے گی اور بالکل سادگی سے ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے ٹھیک ہے چودری صاحب مجھے منظور ہے پھر بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا مجھے اپنی بہنوں کی شادی کروانی ہے تب ہی مجھے سکون کی موت آئے گی ارمان نے کہا تو چودری رنجیدہ ہو گیا وہ لڑکا اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا بطول جاؤ رشنہ بیٹی کو بلا کر لے کر آؤ چودری دلاور نے اپنی ملازمہ بطول سے کہا اچھا چودری جی وہ چلی گئی دیکھو ارمان ہم نے رشنہ کو یہ تو بتا دیا کہ تمہاری اس سے شادی ہم کرنے والے ہیں پر اس سے معلوم نہیں کہ شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے تم اس کو ایسا کچھ مت بتانا ٹھیک ہے چودری صاحب جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوتا ارمان کی آنکھوں میں آسو آ گئے تو چودری دلاور نے اسے گلے سے لگا لیا آؤ آؤ رشنہ بیٹی آؤ چودری دلاور نے رشنہ کو دیکھ کر کہا اس سے ملو یہ ارمان ہے یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے السلام علیکم رشنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارمان نے اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ واقعی بہت ہی خوبصورت تھی اس ایک ماہ میں ارمان نے اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے اور جب بھی وہ ارمان سے پوچھتی تو وہ کہتا ماں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا ہے وہ باہر کے ملک سے پیسے لگاتا ہے ادھر میں کاروبار سنبھلتا ہوں وہ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں ماننا چاہتا تھا اور پھر آخر کار وہ دن آ گیا جس دن ارمان اور رشنہ کی شادی تھی چاند کی پہلی تاریخ تھی ارمان رشنہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی وہ جانتا تھا کہ اس کی خوبصورت دلہن اس کی موت تھی رشنہ کو آج کی رات عذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا ارمان نے سوچا مسکراتے ہوئے اس نے رشنہ کا ہاتھ تھاما رشنہ آج ہماری ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا ارمان نے کہا آج کے بعد ہماری محبت امر ہو جائے گی لیکن رشنہ کو کیا پتا آج ہماری ملن کی پہلی اور آخری رات ہے ارمان تو یہ سوچ رہا تھا لیکن اوپر والے نے کچھ اور سوچ رکھا تھا اگلے دن چودری دلاور اور اس کی بیوی زرینہ بیگم رشنہ کے کمرے میں گئے جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کے منظر نے انہیں ہلا کر رکھ دیا صبح صویرے ارمان کی ماں اس کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھی جاؤ نورین ارمان کو بلا کر لے کر آؤ کمرے سے باہر نکلے اور کھانا کھانے آئے سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے رات کو آ گیا ہوگا بہن کمرے میں گئی ارمان کمرے میں نہیں تھا ہاں اس کے بیٹھ کے ایک طرف ایک خط پڑا تھا نورین نے وہ لیٹر اٹھا لیا اور کمرے سے باہر گئی امی ارمان تو کمرے میں نہیں ہے لیکن اس کے کمرے میں یہ لیٹر ملا ہے تو پڑھو کیا لکھا ہے اس میں ماں نے کہا تو نورین پڑھنے لگی پیاری امی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا اور مجھے قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکوں آپ کی تو خواہش تھی پر ایسا نہ ہو سکا اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا آپ کو ابو کو بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا میں کیا کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر مجھے چودری دلاور ملے جن کی بیٹی پر آسیب کا سایا تھا جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا باقی پیسے میری علماری میں رکھے ہیں ان پیسوں سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج کروانا ماں مجھے رشنہ سے شادی کے بعد مرنا ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی ماں مجھے ماف کر دینا نورین تم بھی اپنے بھائی کو ماف کر دینا خوب دل لگا کر پڑنا اور ڈاکٹر بننا ماں اور بابا کا خیال رکھنا خدا حافظ خط نورین کے ہاتھ سے پھسل گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ارمان کی ماں کے مو سے چیخیں نکل رہی تھی ارمان تم واپس آ جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہے پیسوں کی نہیں لیکن بہت دیر ہو چکی تھی وہ بہت دور جا چکا تھا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا ہے ارمان کا بیمار باپ سکتے میں آ گیا اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی آج لٹا دی تھی وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا روشنہ کے کمرے میں بہت خوفناک منظر تھا ہر جگہ خون بکھرا ہوا تھا ایک طرف ارمان کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف روشنہ کی زرینہ بیگم اپنی بیٹی کی لاش جھنجوڑ رہی تھی یہ تم نے کیا 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 کر دیا روشنہ کیوں کیا اس کی نظر اس خط پر پڑی جو روشنہ کے سر کی طرف پڑا تھا زرینہ نے خط اٹھایا اور پڑھنے لگی بابا جان اور امی جان میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں میرے لیے ہاں بابا جان ارمان نے مرنے سے پہلے مجھے سب کہہ دیا تھا اس نے وعدہ خلافی نہیں کی لیکن بابا غلطی تو میری تھی نا میں وہاں ندی کے کنارے جو گئی تھی میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری غلطی کی سزا اس سے ملے وہ تو میری خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا اپنی بہنوں کے لیے پیسے لے کر وہ بھاگ بھی سکتا تھا پر اس نے ایسا نہیں کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کی فیملی اس کی بہنوں کا کیا ہوگا بابا اس لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ارمان کے بعد میں بھی اپنی جان دے دوں گی کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی مجھے معاف کرنا بابا جان اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا چودری دلاور کا دل بند ہو گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا پر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے چاہے انسان کتنا بھی کچھ کیوں نہ پلان بنا لے کمرے میں صرف زرینہ بیگم کی چیخیں تھی اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ